اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے وَأَنَّهُ كَانَ لِجَالٍ مِّنَ الْإِنْسَ يَعُوذُونَ بِلِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقَى اور یہ کی بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو اس طرح ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مَن نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَال أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ لَا اتَّعَمَاتِ مِن شَرٍ مَنْ خَلَقٍ لَمْ يَذُرُّهُ الشَّيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِن مَنْ مَنْزِلِهِ ذَلِك اور جو شخص کسی جگہ چھارے اور یہ دعا پڑھ لے میں اللہ کی مخلوق کے شر سے اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تو اس کے وہاں سے روانہ ہونا تک اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی ذکرنا بالامس تفصیل انواع الزبح کل کے گفتگو میں زبح کی قسموں کی تفصیل ہم نے بیان کی تھی منی عرف جواب؟ کون اس کا جواب دے گا؟ وَذَكَرْنَا الْأَنْوَاعِ اثنہ عشر نوع اور ہم نے کم و بیش بارہ قسمیں بیان کی تھی طیب مام تحت کرها؟ نعم آؤ اردو بھائی موسیقی تعدیم موسیقی موسیقی تستحق جائزتین لیسے جائزہ واحدہ تستحق جائزتین مبارک اللہ یہ کل جو تفصیل شیخ نے بتایا تھا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بتا دیا تو شیخ نے کہا انہوں ڈبل ان کو انام ملنا ہے تکلمنا عن النظر ماہو النظر نظر سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی نظر کیا چیز ہے اعرفتو اذا قبل قلیہ تھوڑی دل پہلے ابھی میں نے بتایا ہے نورید من لم یشارک شارکت اول تفضل ماذا يقول طیب اذا حدیث ما التعریف نظر کی تعریف کیا ہے نظر کسے کہتے ہیں انت آپ ہی بتاؤ اجاب اذا لغہ الاجاب شرعا اسطلاحا ایسا ہی شیگول یعنی شیئی اللہ ما کا نواجب نالی هو اوجبہ بنفس بین نظر مثال جیسے اس کی مثال جیسے کہا کہ میں اللہ کی نظر مانتا ہوں اگر میرا مریض صحیح ہو گیا تو ہر روز دوہا کی دو رکعت نماز پڑھوں گا تو یہ نظر اس نے مان کر کے اپنے اوپر اس عبادت کو واجب کر لیا سلاة سلاة زوہ واجب نہیں لیکن اصبحت حق واجب لیکن اس نے چونکہ خود اپنے اوپر لازم کیا ہے تو اس کے لئے وہ چیز واجب ہو گئی لماذا کیوں ایسا ہے لئنہو اوجب علا نفسه ما لایجب علی فیجب الوفا اس لئے کی اس نے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا جو پہلے سے واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کا پورا کرنا اس کے لئے ضروری ہے وَلِذَلِكَ الدعاء افضل من النظر الدعاء تسأل اللہ اما النظر كأنك تقول انفعلت لی كذا یا اللہ سأفعل لك كذا اس لئے کہتے کہ دعاء مانگنا نظر سے افضل ہے دعاء میں بندہ رب سے مانگتا ہے اپنی ضرورت سامنے رکھتے اور نظر میں مشروط کر دیتا کہ یہ ہو گیا تو میں ایسا کروں گا وَلِذَلِكَ مَكْرُوح اسی لئے اس کو ناپسند کیا گیا واضح سمجھ گئے سمر گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے هل فہم تم سمجھ گئے طیب الان هذا باب الاستعادة ما معنی الاستعادة غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے اس کو کہتے ہیں استعادة استعادة کسے کہتے ہیں معنی الاستعادة طلب المأمن من شر مخوف استعادة کہتے ہیں کہ مخلوق کے شر سے بچنے کے لئے امن و امان طلب کرنا طلب المأمن من شر مخوف جو آدمی درار رہا ہے اس کے درانے والے کے شر سے بچنے کے لئے امن و امان طلب کرنا ومن اللذی یؤمن کم کل ما یخاف اور ہر وہ چیت جن سے درار جاتا ہے ان سے امن و امان کون دیتا ہے من اللہ 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 فقط سبحان فَالَّذِينَ هُمْ رِجَال وَنِسَا فِي هُمْ دُكُور وَعِنَاث پہنچائے تو یہ اسے دور کریں فَزَادَهُمُ اللَّهُ رَحَقَا اَيْ خَوْفًا عَلَى خَوْفِهِمْ فَأَرْحَقُوهُمْ وَهَذَا عُقُوبَهَ لَهُمْ بِضِدِّ قَصْدِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خوف پر مزید خوف کا اضافہ کر دیا خوف عَلَى خَوْف ہو گئے اور اس کی وجہ سے جناتوں کی سرکشی اور بڑھ گئی فَمَادَهَ يَفْعَلْ انسان اذا نزل منزل هذا العرب كان اذا نزل منزل قالو یا ذبحو او تقربو بقربان قالو هاذا لك یا سید الوادی ادفع عنا شر قومك شرک عرب کے لوگ جب کسی جگہ پڑاو ڈالتے سفر کرتے تو وہاں کچھ چیز پیش کر دیتے وہاں کا جو جنات ہوتا اور کہتے اے اس وادی کے سردار یہ آپ کے لئے ہے اور آپ ہم سے ہر مسئبت کو دور کر دیجئے وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْعَرَبْ فَقَط اصبح کثیر من الناس شفعل هذا اذا نزل منزل اور یہ صرف عرب کے نزلیک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے پاس دنیا میں ایسا دیکھتے ہوں گے کہ اسی جگہ جب اترتے ہیں تو اسی طرح سے مسئبت کو دور کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ جب مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایسا کرتے ہیں تو اس وقت جانور زباہ کریں گے اور اس طرح سے اس کو کہیں گے کہ مسئبت دور ہوگی ما حکم هذا تو اس طرح ایسا کرنے کا کیا حکم ہے جواب هذا شرک لا ليس فقط حرام بل شرک شرک ہے الشرک اشد من الحرام شرک جو ہے حرام سے زیادہ خطرناک اور سخت ہے شرک کے اندر حرام کا معنی اور اس سے زیادہ چیزیں شامل ہیں لو قلنا حرام كان مثل الخمر مثل الزنا لیکن لما نقول هذا شرک اقواف الدفع لانه لا يغفر اللہ للمشرکین جب ہم نے حرام کہا تو اس میں جیسے شراب اور یہ سب چیزیں تو یہ داخل ہوں گی لیکن جب شرک کہا دیا ہم نے تو شرک میں سارا حرام یوں ہی داخل ہو جائے گا اور حرام سے بڑا جرم شرک ہے یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی جگہ قیام کرے کسی جگہ آپ اتنے یا کسی جگہ ٹھہرے تو اس وقت سنت کیا ہے یہی حدیث ہے حدیث کیا ہے خولہ بنت حکیم کہتے ہیں آپ لوگ اس حدیث کو پڑھئے دیکھئے کیا ہے اعوذو بکرمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شئی حتی ارتح جب تک وہ وہاں سے چلا نہیں جائے یعنی جب تک وہاں رائے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب یہ دعا پڑھ لے گا تب بعض الناس اول ماں ینزل منزل یاکھد ایناء ایناء ماں یاکھن ایناء مثل هذا بیالہ ماں یاکھن ماشی اسم هذا ماں یاکھن هذا بیالہ بیالہ یاکھد بیالہ وفیها نمک اذا نزل البیت موجود هذا موجود موجود عندكم موجود سبحان اللہ شیطان یعنی شر شر جیسے باست لوگ پیالے میں پانی لیں گے اور نمک ایسے چھڑکیں گے تاکہ دور کریں ان چیزوں کو ماذا یقصد من هذا اس سے کیا وہ چاہتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے یدفع الارواح الشریرہ تری روحوں کو دور کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ من اجل ان تنصرف عنہ الشرور والجن ایسا اس لیے تاکہ جو بوری چیزیں ہیں یا جنات ہے اور تقلیف دے والی چیزیں دور ہو جائیں اس لیے کرتا ہے الملح ملح للطعام لا يمنع ولا يرفع ولا يدفع کھانے میں جب نمک ڈالا جاتا ہے تو نمک کوئی چیز روکتا نہیں کوئی چیز بٹا گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے نمک کا اپنا ایک کام ہے اقرأ سورة البقرہ سورة بقرہ پڑھئے لا تأتی المنزل الشیاطین ثلاث ایام سورة بقرہ پڑھیں گے تو تین دن تک ایک دن پڑھیں گے تین دن تک شیطان نہیں آئے گا آپ کے گھر میں نزلت البیت اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق لم يضره شئی اللہم انزلنا منزل مبارک وانتا خیل المنزلین اعود بکلمات اللہ تامات من كل شیطان وحامات من كل عین اللہم یہ جو دعائیں ہیں سورة بقرہ ہے یا گھر میں داخل انہوں کی دعا ہے اعود بکلمات اللہ تامات یہ دعا ہے یہ سب پڑھتے رہیے اذا طلب المأمن من شر مخوف عادا فيه ما يجوز وما لا يجوز جو درا رہا ہے درانے والے کے شر سے امن و امان طلب کرنا اس میں کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ جائز نہیں ہیں مثال جیسے یا انصار اعود بک من قلبك میرے گھر آئے اور کہا کہ تمہارا یہاں جو کتہ پلا ہوا ہے میں اس سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں اس سے بجھ کو بچاؤ فانا طلبتو الامان من شر ما یعذینی وہو اے الکل تو میں نے امان مجھ سے طلب کیا کہ میرے پاس جو کتہ ہے کہیں کارٹ نہ لے تو اس سے کہا کہ اس سے مجھے بچاؤ او انا عن دی اولاد مشاغبین مجعذون الحی یا میرے پاس بچے ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں تقریب دیتے ہیں فاتانی انصار قال یا اخی نعوذ بک من شر اولادك اصرف علنا شرهم جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ چاہتا آپ کے بچوں کے شر سے پورے محلے والوں کو ستا کے رکھ دیا ہے اذن یجوزو فیما یجوزو للانسان تو یہ چیزیں ایک انسان کا دوسرے انسان سے امان طلب کرنا یہ جائز ہے مگر امن و امان طلب کرنے کی وہ صورت جو اس شخص سے طلب کی جائے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے غیر اللہ یعنی جو چیزیں صرف انلہ سے طلب کی جا سکتی ہیں تو اس کو غیر اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہے فیأتی عند القبر فیقول یا و لی اللہ انت حافظی انت راجدی انت معینی اعود بکا من الشرور هذا شرک ہے کسی والی کی قبر پر آئے اور کہے کہ آپ تو میرے جو حفاظت کرنے والے ہدایت دینے والے فلا فلا ہیں اب مجھے بچائیے فلا چیز سے تو یہ شرک ہے لی بعد مجھے بچائیے